خدیم قریشی خدیم قریشی سوڈیا سعودین کنگ جو ہیں شداد سلمان جو ان کی چیف کنگ ہے وہ ابھی تک لا پتا ہے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہل رہا کہ وہ کیا ہیں کیا وہ زندہ ہیں کیا وہ گرفتار ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ میں سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے برملہ احتجاج کر کے اپنی سرکار کو باور کر آیا ہے کہ دلی میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے اور جو اس کا بانی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا جو تھاکہ کا جو دورہ ہے اسے ملتوی کیا جائے میں افغانستان کے اپنے بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کابل میں ہرات میں کندھار میں جو ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے اس پر احتجاج کیا ہے میں ترک صدر کا ایران کے وزیر خارجہ کا اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی ان کا بھی برے سغیر کے مسلمانوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جکجہتی کی ہے آج پوری دنیا تنقید کر رہی ہے کہ دلی میں جس طرح پولیس کی نگرانی میں مسلمانوں کی املاک کو جلایا گیا مسجدوں کو شہید کیا گیا اور عام شہیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا جو کوئی ان کا کوئی قصور نہ تھا صرف یہی تھا کہ وہ کلمہ گو ہیں یہ ایک ایسی خطرناک ابتدا ہے اگر اس کو آج نہ روکا گیا تو یہ پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی بینگلور میں عیسائیوں پر اور کرسچن جرادری پر بھی حملہ ہوا اور وہاں عیسی اللہ علیہ السلام کا جو مجسمہ تھا اس کو ہٹایا گیا اب اس سے جو لوگوں کی دل ازاری ہو رہی ہے یہ صرف مسلمانوں تک مردود نہیں ہے اس میں اور ہندوستان کی اقلیتیں جو ہیں وہ بھی نشانہ بن رہی ہیں مجھے برملا کہنا ہوگا کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور دنیا خاموش نہیں رہ سکتی حکمرانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اگر حکمران خاموش بھی رہتے ہیں تو میڈیا خاموش نہیں رہے گا اور ہندوستان کی اقلیتیں جو ہیں وہ بھی نشانہ بن رہی ہیں مجھے برملا کہنا ہوگا کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور دنیا خاموش نہیں رہ سکتی حکمرانوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اگر حکمران خاموش بھی رہتے ہیں تو میڈیا خاموش نہیں رہے گا اور جو عوام ہیں وہ خاموش نہیں رہے گی اور عوام اب حرکت میں آگئی ہے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تیرہ مارچ کو وزیراعظم ہندوستان نریندر مودی نے جو یورپین یونین کا دورہ کرنا تھا سمٹ لیول کا وہ بوجود منسوخ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو میزبان تھے انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ آتے ہیں تو یورپین پارلمنٹ میں جو انسانی حقوق کی پاماری ہو رہی ہے ہندوستان میں مقبودہ کشمیر میں اس کا ذکر ہوگا اس کا تذکرہ ہوگا اس پر نکتہ چینی کی جائے گی چنانچہ انہوں نے اس ردیعمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس دورے کو منسوخ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے درست فیصلہ دیا ہے میں ایک پرتبہ پھر پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مقبودہ کشمیر کے کشمیریوں سے جہدی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تنہار نہیں ہیں اگر سب بھی خاموش ہو گئے تو پاکستان کی عوام خاموش نہیں رہے گی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ آپ کی تکلیف میں اشبار بھی ہے اور آپ کے شانہ مشانہ ہے اور ہم کس بربریت کا نوٹس بھی لیں گے اس کا مقابلہ بھی کرے گی دیکھیں میں پہلے کہ چکا ہوں کہ وہاں کچھ سپوائلرز ہیں اور وہ جو سپوائلرز ہیں وہ وہاں امن نہیں چاہتے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سنہی موقع منا ہے جو پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس پیس اگریمنٹ میں ایک سنہی موقع فرام کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے اور بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ اس معیدے کے بعد اب افغان جو مختلف فیکشنز ہیں وہ مل بیٹھ کر مذاکر اپنی عمل کا انٹرا افغان نگوشیشن کا آغاز کریں جس کے انکانات موجود ہیں اور اب ایک خوصلہ افضاء خبر آ رہی ہے کہ وہ جو قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ تھا اس میں بھی پیشرفت سنا ہے کہ ہو رہی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے اور صدر اشرف غلی نے بھی اس پر ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ بلا وجہ اس پر تاخیر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اگر وہ رہائی ہو جاتی ہے تو اگلا مرلہ جو ہے وہ میز پر بیٹھ کر افغان انٹرا افغان ڈائلوگ کا ہوگا اور وہ اگر آگے بڑھتا ہے تو امن آگے بڑھے گا جو کابل میں ایک واقعہ ہوا پچھلے دنوں میں افسوسناک اس کی سب نے مضمت کی طالبان نے بھی مضمت لا تعلقی کا اظہار کیا اس میں جو حکومتی احکام ہیں صدر اشرف غلی صاحب نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کی مضمت کی اور ہر مکتب فکر میں اس کی مضمت کی ہے میں سمجھتا ہوں اسی جذبے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پشکلات کے باوجود راستہ دشوار ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو عبور نہ کیا جا سکے خود صاحب یہ سہودیہ کی جو دیکھیں ایک انڈسٹیننگ ہوئی تھی اس انڈسٹیننگ کے تحت عدالت نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے ایک اعتماد دیا تھا کہ وہ بوٹ کو اپنی جو طبی صورتحال ہے اس سے آگاہ رکھیں گے اب انہیں چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اگر نہیں ہوتے اور کمیٹی کو مطمئن نہیں کرتے تو پھر ایک منطقیسی بات ہے کہ حکومت پنجاب نے جب مطمئن نہیں ہوئی تو عدالت کو لکھا اب یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے حالات کو دیکھ کر مناسب پیستہ فرمائے درستہ میرا وہ قرصن تھا نہیں کہا گیا یہ دیکھئے اب مصیبت یہ ہے نا آپ نہ بات کو پڑھتے ہیں نہ بات کی تحقیق کرتے ہیں نہ بات کی تحت تک جاتے ہیں سنی سنائی پر بات کرتے ہیں دیکھئے ہماری خواہش کیا ہے ہماری خواہش یہ ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور تحریک انصاف کی خواہش یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو علیدہ تشخص ملنا چاہیے یہ ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے یہ ہماری خواہش بھی ہے اور اس عراقے کی ضرورت بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے اب اس کے لیے ہمارے پاس دو تیہائی اکثریت نہیں ہے ہمیں دیگر جماعتوں کا تاون درکار ہے اگر اس پہ ہم نے پیش رفت کرنی ہے تو ہمیں دیگر جماعتوں کا تاون درکار ہے اس سلسلے میں وزیر آلہ پنجاب کی سربراہی میں لاہور میں ایک اجلاس منقف ہوا اس اجلاس میں سوبے کی جنوبی پنجاب کی جو ہمارا جو خواب ہے اس کی تکمیل کے لیے ایک جائزہ لیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں اس کی طرف آگے پیش رفت کرنی چاہیے اور دیگر جماعتوں سے بھی تاون طلب کرنا چاہیے تا وقتے کہ وہ مرلہ مکمل نہیں ہوتا تو جو سیکیٹیریٹ ہے وہ بننا چاہیے اور سیکیٹیریٹ کے بننے سے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ آسانی ضرور ملے گی لاہور کی بجائے وہ اپنے مسئلے مسائل قریب کسی مقام سے حاصل کر سکیں گے اب اس میں دو آرہا ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو دارل جو سیکیٹیریٹ کا جو مقام ہو وہ ملتحان ہونا چاہیے کچھ کی رائے میں وہ کہتے ہیں کہ باہولپور ہونا چاہیے اس میں سہرا ایک دوست نے کہہ دیا چلنج اگر ملتحان اور باہولپور پر نہیں اتفاہ ہوتا تو توسائی کر گئے پر کریں سہی تو وہ مطلب ہے وہ کوئی ایک مزاق تھا کوئی سیریس سیریس وہ پروپوزل نہیں تھا ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی سب لوگوں نے اپنی اپنی آراز سے چیف منسٹر صاحب کو آگاہ کیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ گفتگو وزیر آزم کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر آزم خود ایک اجلاس بولائیں گے اگلے ہفتے اور اس اجلاس میں اس پر مزید بات ہوگی میری خواہش ہی ہوگی کہ ہم اس میں پیش رفت کریں اور دیگر ہمارے جو ایمین ایز اور ایم پی ایز جو وہاں موجود تھے ان کی سب کی یہ خواہش تھی کہ اس پر پیش رفت ہونی چاہیے اور اس میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے مغدون صاحب اگر آپ آپ نے میں نے آپ نے جو سکوششن کیا ہے میں نے سن لیا ہے اور جواب نہ دینے کا بھی ایک مقصد ہے کیونکہ میں اس پیششن کو اس سٹیج پر مناسب نہیں سمجھتا اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک محل تبدیل ہوا ہے وہ قوتیں جو پاکستان پر تنقید کرتی تھیں آج وہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہیں جو پاکستان کو ایک مسئلہ سمجھتی تھی آج پاکستان کو اس مسئلہ کا حل سمجھتی ہیں وہ پاکستان کی مطرف ہو رہی ہیں پاکستان کی دیانتداری پاکستان کی گوڈ فیت کی جو پوشش ہے کاوش ہے اس کو سرا رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو صدق ٹرمپ نے جو دلی میں ہندوستان کی سرزمین میں پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی ہیں اور پاکستان نے پوری قوم نے اب پاکستان نے مل کر دائشت گردی کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے اس کو شکست دی ہے یہ بھی پاکستان کے لیے ایک احزاز ہے تو یہ پیش رکھ آگے ہو رہی ہے وہ جو پاکستان پر املیاں اٹھایا کرتے تھے آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے میری سمان پاڈیوں کا اطراز ہے کہ پلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں لیکن داری کے اضافہ آپ کی گوبرگاری کی گیر جماعتی بنیادوں پر نیچے کروائیں گے اور وہ جماعتی بنیادوں پر دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون پاس ہوا ہے اس قانون کی مطابق چلتا ہوگا ہم نے اس دھانچے میں تبدیلی کی ہے پہلا جو دھانچہ تھا اس کی بنیاد یونین کانسل ہوا کرتی تھی اب یونین کانسل ختم ہو گئی ہے نئے قانون کے مطابق یونین کانسل کا وجود نہ ہوگا یہ موجودہ یونین کانسل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں رہیں گی یہ شکل ہی نہیں ہوگی یونین کانسل کی اب نئی نیبر ہوت کانسلز بنیں گی اور دہاتوں میں یونین کانسل کی بجائے ویرج کانسلز بنیں گی اس کا کانسپٹ مختلف ہے اگر وہ چاہیں گے تو ہم اس کانسپٹ پر ان کو بریفنگ دے دیں گے ٹھیک اور وہ خیال ہے کہ وہ جو نچلی سطح کا ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہو لیکن اس کے بعد جتنا اوپر کی سطح ہے چاہے تحصیل کی سطح ہے یا اس کے اوپر کی سطح ہے وہ سب جماعتی بنیادوں پر ہوگا وہ قانون کو پہلے پڑھ لیں اور اگر کچھ انہیں تشویش ہے یا کوئی وضاحت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ایکسپین بھی کر دیں گے سر آفیا سطحی کے بارے میں سنیں میں مئی میں ہو رہے ہیں کیا یہ واقعی ابھی میرے سامنے کوئی تاریخ کا تایم نہیں ہوا آفیا کے بارے میں کوئی رہائی کیلئی پرکش اپ ہو رہی ہے اور دوسرا آج خواتین کا آلوی دن ہے اس کے بارے میں بھی آپ اگر کچھ کہہ رہے گی دیکھئے خواتین آفیا کب آفیا بی بی کے لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور کرتے رہیں گے اور ہماری خواہش ہے کہ پہلے وہ انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں نا کلمنسی کے لیے کوئی پٹیشن داخل نہیں کی تھی اب وہ بھی داخل ہو گئی ہے تو یہ ایک پیش رفت ہے ایک خاضرخواہ پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہماری کوشش جاری رہے نمبر ایک جہاں تک خواتین کا دن مناقض کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں یہ ہر سال ہوتا ہے دین اسلام نے خواتین کے حقوق بلکل وضع کی ہے جب دنیا میں اور عرب دنیا میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کے دفاع کے لیے آواز اسلام نے اٹھائی ان کے ویراستی حقوق ان کو دینے کی آواز امت مسلمہ نے اس کو تسلیم بھی کیا ہمارا آئین بھی بڑا واضح ہے آئین بھی کوئی امتیاز بھرتنے کی بات نہیں کرتا ہمارا قانون بڑا واضح ہے ہماری خواتین قابل بھی ہیں اور بہت اہم عوضوں پر اپنی ختمات سر انجام بھی دے رہی ہیں نمبر ججز ہیں لائرز ہیں سرکاری ملازمتوں میں ہیں پاکستان کی اب باج میں اب شامل ہو چکی ہیں پاکستان کی ہیئر فورس میں ہیں پی آئی اے کی پائلٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آرکی ٹیکٹس ہیں تعلیم کے شعبے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں سوشل سیٹرز میں کردار ادا کر رہی ہیں سیاست میں کردار ادا کر رہی ہیں صبح اسیمبلی کی ممبران ہیں قوم اسیمبلی کی ممبران ہیں سینٹ میں موجود ہیں اور وہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہتی ہیں ہم نے اپنی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے اسلامی اشار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق کو تحفظ دینا ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے سامنے رہے ہیں سامنے رہے ہیں اگر جو آپ فرمائے ہیں یہ آپ کی تشویش پہ جا ہے میں بلکل آپ کی یہ جو بڑھتی ہوئی چوری آپ نے ذکر کیا میں سیٹیو صاحب سے اور رپیو صاحب سے دونوں سے رابطہ کرتا ہوں ابھی اس پرس کارکس کے بعد اور ان کی خطبت پہ یہ گزالش کرتا ہوں کہ انہیں فیل پور اس کا نوٹس لینا چاہیے اور تازے برادری کو اعتماد بے لینا چاہیے اور ان گینگز کو جو اس وقت فریلی آپریٹ کر رہے ہیں ان کی ان کے تداروں کے لیے ایک موصل حکمت یا عملی اپنا نیچاہیے کرونا کی ویسے سر کا فیڈت ہوئی ہے جو چائنہ میں پاکستانی ہیں ان کی کوئی باپسی کا کوئی امکان ہے چائنہ میں جو پاکستانی ہمارے اسٹورنٹس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اٹلی جیسے ملک میں جو یورپ کا ملک ہے امریکہ میں اٹلی میں یورپ کے کئی ملکوں میں امواد کا ذکر ہوا ہے ابھی تک اللہ نے پاکستان کا ہر شہری کو محفوظت رکھا ہے چاہے پاکستان میں ہیں اور چاہے چین میں ہیں چین کی حکومت انہیں ہمارے قسم کی سہولتیں پہنچا رہی ہیں جب وزیراعظم کی صدق چین سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اور انہوں نے ان کی طرف ان کی توجہ مفضول کرائی تو انہوں نے کہا کہ آپ اعتماد کیجئے کہ ہم ان کی حفاظت اپنے شہریوں جیسی کریں گے ان کا کھانا ہے ان کی رہائش ہے ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک کوئی ایسا کوئی ایسی کوئی خبر ایسی نہیں آئی جو پریشان کنوں ہمیں ان کی حفاظت اور ان کا تحفظ ہمیں عزیز ہے چاہے پاکستان کے شہری ہیں ان کا بھی عزیز ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے حکومت نے ایک دامات اٹھائی ہیں فلائٹس کو کینسل کیا ہے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اخوانستان اور ایران کے بوٹر کو سیئی کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم مناسب بندوبست کر سکیں یہ جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ جتنے کھڑیں گے آپ کا بھی آپ کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے اور بیس کروڑ کی عبادی کا یہ ملک ہے اس کی حفاظت بھی حکومت کا فرض ہے اس وقت تک ڈبلیو ایچو والے اور انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان کی تعریف کی ہے یہ بہت بڑا ایک گلوبل چیلنج ہے آسان کام نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ہندو سعودی عرب نے کئی انہیں اقدامات لینے پڑے نہ چاہتے ہوئے کئی جو امرا فلائٹس ہیں وہ کینسل ہوئی آپ کے سامنے ہیں کیوں کی حفاظت کیلئے کی میں تو اس سعادت سے کون کسی کو خدا نا خانتہ رکنا چاہے گا تو اس پہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ محصر ہیں دعا تھیجئے کہ اللہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی دیں شکریہ 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 شکریہ